جب انسان مر جاتا ہے پہلا مصطحب یہ کہ جیسی انتقال ہو جائے تو صدقہ مصطحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز وحشت پڑھ لیا جائے ہمارے ذمہ کون سی چیزیں ہیں ہمیں کس طرح سے عمل کرنا ہے یہ حادیان زمانہ کے ذریعے سے ان کے واقعات کے ذریعے سے ان کے عامال و کردار کے ذریعے سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے جناب ابراہیم نے کہا اے شخص ہاتھوں کو دھولے دسترخان بچ چکا ہے اللہ کی نعمت دسترخان پر رکھی ہے تو ہاتھ دھونے کے بعد بسم اللہ کہہ کے اس دسترخان سے نعمتوں سے تو سرفراز ہو ایک مرتبہ آنے والا شخص جناب ابراہیم کے طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ بسم اللہ کیا ہے جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ میرے اللہ کا نام لے کر تو غیظہ کو کھانا شروع کر مہمان کہتا ہے کہ کیا مجھے کھانے کے سے پہلے آپ کی اس غیظہ کے استعمال سے پہلے مجھے آپ کے اللہ کا نام لینا ہوگا جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ ہاں تو میرے دسترخان پر بیٹا ہے اور میرے دسترخان پر جو غیظہ رکھی ہوئی ہے یہ میری نہیں ہے بلکہ میرے اللہ کی ہے میں چاہتا ہوں کہ تو میرے اللہ کا نام لے کر دسترخان پر رکھی ہوئے غیظہوں کو تو استعمال کر ایک مرتبہ وہ شخص اڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے خداوں کی آپ کے دسترخان پر بیٹھ کر غداری نہیں کر سکتا ہوں کہ میں چند غیظہوں کے لیے آپ کے دسترخان پر بیٹھ کر آپ کے خدا کا نام لے لوں اپنے خداوں کو میں بھول جاؤں یہ نہیں ہو سکتا یہ کہہ کر وہ اڑ جاتا ہے اور اٹھ کر جانے لگتا ہے اتنے میں جبریل امین نازل ہوتے ہیں نازل ہونے کے بعد جبریل امین فرماتے ہیں کہ اللہ نے بعد حمد و سلام کے آپ کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ نے اس مہمان کو کیوں روانہ کر دیا جبریل سے مخاطب ہوتا ہے جناب ابراہیم کہ وہ میں نے کہا تھا اللہ کا نام لے کر کھانا کھا لے اب جناب ابراہیم کو اللہ کا پیغام جبریل امین دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ آپ کے جو دسترخان پر مہمان آیا تھا اس کی عمر کتنی تھی جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ بڑا ہو چکا تھا غالباً ستر اسی سال کا تو ضرور رہا ہوگا پھر جناب جبریل امین مخاطب ہوتے ہیں اے ابراہیم خدا نے فرمایا ہے کہ میں نے اسے رزق ستر سے لے کر اسی سال تک برابر پہنچایا ہے جبکہ وہ میرا نام نہیں لیا کرتا تھا میری مخالفت کرتا تھا ستر سے اسی سال تک میں اسے کھلا سکتا ہوں اے ابراہیم تم ایک وقت کا کھانا اسے نہیں کھلا سکتے یہ جب سنتے ہیں تو جناب ابراہیم سجدے میں گر جاتے ہیں اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں اور دوڑے دوڑے اس مہمان کے پیچھے تلاش میں نکل جاتے ہیں تھوڑی دیور جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ مہمان پہاڑ پر چڑھ رہا ہے پیچھے سے آواز دیتے ہیں آواز دینے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مہمان چل میرے گھر اور میری غزاؤں کو تو کھا لے پھر پوچھتا ہے مہمان کیا مجھے آپ کی اللہ کا نام لے کر کھانا ہوگا کہتا ہے جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ اے مہمان اسی اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تو مہمان کو لا لے جس کا بھی نام لے وہ لے کر کھا سکتا ہے لیکن غزہ میری ہوگی وہ یہ جواب جب سنتا ہے تو جناب ابراہیم کے پیروں پر گر کر معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج اسی سال تک جس خدا کی میں نے غزہ کو جو ہے استعمال کیا تھا اب اس پر میں ایمان لانا چاہتا ہوں دیکھیں کس طرح سے ہادیہ نے زمانہ ایک ٹائم کا کھانا لیکن اس مہمان کو ہدایت ملی اسی کھانے سے اب بتلائیے مثال کے طور پر میری پچاس سے اوپر عمر ہے آپ لوگے ساٹھ سال ہوگی تیس سال ہوگی بیس سال ہوگی لیکن جتنی عمر ہماری گزر بسر ہو رہی ہے جب ہم پیدا ہوئے تھے ایک گھنٹے کے رہے ہوں گے دو گھنٹے کے رہے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا تھا کہ ہماری غزہ کا جو ہے انتظام نہیں کیا تھا دیکھئے کتنا اہم انتظام اللہ تعالیٰ کے جانب سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غور کیجئے گا کہ شکم مادر میں بچہ ہے ابھی دنیا میں بچہ آیا نہیں ہے دنیا میں آنے سے قبل خدا وندہ تعالیٰ شکم مادر میں بچہ ہوتا ہے لیکن پیستانوں میں اس کی غزہ اللہ تعالیٰ پہلے بھیج دیتا ہے تو آپ انشاءاللہ یقین رکھئے یہ قدرت خدا وندی ہے اس قدرت خدا وندی میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدر شامل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت شامل ہوتی ہے ہمیں ایمان لانا ہوگا قضا و قدر الہی پر آپ لگنے یہ جملہ کئی مرتبہ سنا ہوگا قضا قدر الہی پر ایمان لانا ہوگا ہم نے کیا واقعا قضا و قدرِ الٰہی پر ایمان لایا ہے یا نہیں ہمارے ذہنوں میں یہ انسانی ذہن ہے یہ فطرت کا تقاضی ہے کہ فطرتی اعتبار سے انسان کے قدم میں گاہے بگاہے لغزش آتی رہتی ہے اور اس کا قدم دگمگا جاتا ہے اور وہ جو اللہ پر ایمان ہونا چاہیے صفاتِ الٰہی کے اعتبار سے وہ کبھی کبھی ایمان متزلزل ہوتا ہوا نظر آتا ہے اللہ رازق یہ ہمارا ایمان اللہ خالق یہ ہمارا ایمان یہ ایمان ہمارا اگر اہدِ الٰہی کے اعتبار سے ہے تو یہ ایمان ایمانِ متقن کہلاتا ہے اسی کے جانب مولا نے توجہ دلائی ہے اے مالک بڑی ذمہ داری پر گورنر بنا کر جانب مالک کو مولا علی روانہ فرماتے ہیں یہ بڑی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کے ساتھ نہ مولا نے انہیں فوج دی تھی نہ مولا نے انہیں گھوڑا تلوار اونٹ سب چیزیں جو جنگی چیزیں ہیں جو حکومت کے لیے لازم اور ضروری ہوتی ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر انہیں چیزوں سے لڑا جا سکتا ہوگا اور طاقتور حکومتیں ان تمام دنیوی چیزوں کو رکھ کر اپنے آپ کو طاقتور اور سوپر پاور اگر سمجھ رہے ہیں تو آج زمانے میں بہت بہترین مثال ایران کی اور اسرائیل کی آپ کے خدمت میں موجود ہے کیا آج سے سال بر پہلے جو اسرائیل کی قوت دفاعی تھی وہ ڈیفینس کی قوت تھی کیا زمانہ اس کا لوہا نہیں مانتا تھا اور ایران کے پاس جو قوت تھی وہ زمانے کی نگاہ میں مذاہ کا خیز تھی یاد رکھئے ہو سکتا ہے کسی مومن کو دیکھ کر دوسرا مومن مسکرہ دے ہنس دے عزیزان گرامی نہ ہمیں مومن مومن کو دیکھ کر مسکرانے کا یہ حکم دیا گیا ہے لیکن یاد رکھئے مومن کی بری خاصلتوں پر مسکرانا یہ گناہ عظیم ہے اور مومن کی بہترین خاصلتوں پر مبارک بات دینا مومن کو یہ بہترین علامت ہے ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے تو عزیزان گرامی آج آپ نے دیکھا کہ زمانے میں سوپر پاور کون ہے زمانے میں سوپر پاور خدا کی ذات ہے اور جو خدا سے متعلق ہے جو خدا سے متمسک ہے جو خدا پر اعتماد کرتا ہے جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے چاہے وہ شخصی اعتبار سے ہو یا حکومتی اعتبار سے ہو وہ اس کی حکومت بھی کامیاب ہوتی ہے اور اس کی شخصیت بھی کامیاب ہوتی ہے ہمیں خدا پر بھروسہ کرتا ہے توکلت علی اللہ جنابِ قاسم کربلا کا وہ منظر ایک کے بعد ایک لوگ شہید ہو رہے ہیں مولا کے قدموں پر انسار آوان اپنی جانوں کو نسار کر رہے ہیں ایک مرتبہ جنابِ قاسم آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا جان مجھے بھی رنگ کی اجازت دیتی ہے آپ واقعات جانتے ہیں ایک مرتبہ چچا نے ایک بطیجے سے سوال کیا کہ بطیجے آپ کی نگاہ میں موت کس طرح سے ہے دیکھئے یہ سبق ہے جنابِ قاسم ہمیں درس دے رہے ہیں جنابِ قاسم فوراں بولتے ہیں احلا من الاصل اے چچا جان موت میری نگاہ میں شہد سے زیادہ شیری نہ ہے یہ کب ہو سکے گی ہم یہ موت اس موت کا ذائقہ ہم اپنے عمل سے تبدیل کر سکتے ہیں آیتِ کُلُّو نَفْسِن ذائقتُ الْمَوْتِ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اجزانِ گرامی موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو حتمی ہے یقینی ہے وہ خدا کا انکار کرنے والا بھی موت کا انکار نہیں کر پاتا ہے یقینی چیز ہے لیکن اس موت کے لئے خدا نے فرمایا ہر نفس کو ہر زیرو کو ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے یہ موت کا مزہ جو چکھ لیتا ہے چکھ لینے کے بعد وہ مزہ بتلانے کے قابل نہیں رہتا ہے کہ ہم اس سے مزہ پوچھ سکے کہ بھئی آپ تک موت آ چکی ہے یہ آیت ہے ذرا سا آپ تو بتلا دیجئے آپ نے موت کو چکھا ہے موت کا مزہ کیسا ہے لیکن عزیزہ نگرامی موت کا مزہ کوئی اپنی زندگی میں نہیں بتلاتا ہے جناب قاسم نے بتلا دیا ہے کہ ان کے نگاہ میں موت شہد سے زیادہ شیرین ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ موت کو شہد سے زیادہ شیرین بنایا جا سکتا ہے اس کے طریقے ہیں عزیزہ نگرامی جس طرح سے ہم موت کو شہد سے زیادہ شیرین بنا سکیں گے ایک گلاس پانی لے لیجی آپ پانی اس کا ذائقہ اس کا ٹیسٹ ایکول ہوتا ہے نہ وہ میٹھا ہوتا ہے نہ وہ کھارا ہوتا ہے نہ وہ تیز ہوتا ہے پانی کا ٹیسٹ ایکول ہے اب اگر آپ اس پانی میں شکر ڈالیں گے تو پانی میٹھا ہو جائے گا پانی میں نمک ڈالیں گے تو پانی نمکین ہو جائے گا پانی میں کڑوی چیز ڈالیں گے تو پانی کڑوہ ہو جائے گا پس پانی ہی کی طرح موت ہے اگر انسان اپنے عمل کے کردار کے ذریعے سے موت کو شیرین بنا لے گا تو آخری وقت میں اس کے لیے موت شیرین ہوگی اور گناہ اور اسیان کے ذریعے سے اگر موت کو وہ کڑوی بنا لیتا ہے تو آخری وقت اسے موت بے حد کڑوی لگے گی یہ موت کے تعلق سے آپ سمجھتے ہیں جو مردے کو ہم لے کر چلتے ہیں یا مردہ جب اس کے روح قبض کر جاتی ہے روح نکل جاتی ہے تو یہ مت سمجھئے گا نہ مردہ دیکھ نہیں رہا ہے مردہ سن نہیں رہا ہے اجزان گرامی وہ بولنے کے قابل نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کی باتوں کو بھی سن رہا ہے جی وہ آپ لوگوں کو دیکھ بھی رہا ہے اگر آنکھیں بند ہیں تب بھی وہ دیکھ رہا ہے وہ سننے کے قابل بھی ہوتا ہے وہ دیکھنے کے قابل بھی ہوتا ہے لیکن جس طرح سے وہ دنیا میں رہ کر آپ سے ہم کلام ہوا کرتا تھا گفتگو کیا کرتا تھا اب وہ نہیں کر سکتا ہے ایک شخص تھا اس نے دعا کی امام حسین کے قبے کے نیچے ایک ایسی شب آتی ہے جس میں دعا مقبول ہوتی ہے اگر آپ جو دعا مانگے دعا مقبول ہو جاتے ہیں اس سے معلوم تھا وہ امام حسین کے قبے کے نیچے دعا مانگتا ہے مانگنے کے بعد وہ یہ دعا مانگتا ہے کہ خدا وند تعالی میری شادی کسی رور سے کروا دے پری سے کروا دے اس نے دعا مانگی اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول کر لی کچھ دن گزر جاتے ہیں عرب ہے عرب کا لڑکا تھا وہ وہ گزر رہا تھا اپنی ماں کے ساتھ ادھر سے ایک دو معزمہ نقاب پوش آ رہی ہیں جب قریب ہوتی ہیں تو اس کو روک لیتی ہیں روکنے کے بعد یہ ماں بیٹے ہوتے ہیں اور وہ ماں بیٹی ہوتی ہے دونوں بزرگ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں کہ بھائی یہ میری بیٹی ہے اور شاید غالبا نہیں آپ کا بیٹا بھولے جی یہ میرا بیٹا ہے میں چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹی کا عزواج آپ کے بیٹے سے کر دیں ہر بات چیت ہونے کے بعد وہ گھر پر آتے ہیں تیہ ہوتی یہ بات مسجد میں جا کر نیکہ ہو جاتا ہے اب وہ عورت اس کے گھر پر رہنا شروع کر دیں یہ لڑکا اپنی ماں کے ساتھ ہیں اور وہ عورت بھی اسی کے ساتھ ہے اسے نہیں معلوم کہ جو دعا میں نے کیا تھا وہ دعا کا یہ نتیجہ اور سمرہ ہے جب ماں بڑی تھی ایک دن آتا ہے کہ اس کا آخری وقت تو ہوتا ہے جب آخری وقت تو ہوتا ہے تو لڑکا بڑا پریشان تحبیب کو لاتا ہے ڈاکٹر کو لاتا ہے دوائیں دیتا ہے تحبیب کہتا ہے کہ بھائی اب آپ کی ماں کی زندگی زیادہ نہیں ہے اس کی خدمت کیجئے وہ لڑکا اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بھائی اس کی خدمت کرو وہ گھر سے باہر جاتا ہے دعویٰ لینے کے لیے اب جب اندر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بیوی تو ماں کے پاس تو نہیں ہے لیکن پورے گھر کی صاف صفائی کر رہی ہے اس کو بڑا تاجب ہوتا ہے پھر کچھ بولتا نہیں ہے اس کے بعد دیکھتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ چیز دھونا وہ چیز دھولنا اس کی صافائی اس کی صفائی یعنی جتنی چیزیں غیلاثت وغیرہ ہے گھر سے جو ہے وہ دور کیا جا رہا ہے اس سے بڑا تاجب ہوتا ہے کہتا ہے بھائی تو صاف صفائی کر رہی ہے ہمارے گھر پہ تو کوئی شادی نہیں ہے کوئی پروگرام نہیں ہے باہ بیمار ہے آتا ہے بیٹا سرانے بیٹھا ہے اور یہ اس کی زوجہ دور جا کر اوپر ایک کھڑکی تھی وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہے اب یہ اسے بلاتا ہے کہ بھئی تو قریب آجا میری ماں کا جو ہے وہ دم نکلنے والا ہے مگر وہ نہیں آتی دم نکل جاتا ہے یہ خبر کرتا ہے مومنین آتے ہیں اسے غسلے دیتے ہیں کفن دیتے ہیں جنازہ تیار ہوتا ہے وہ جو کھڑکی پر بیٹھی ہے اس کی زوجہ اتر ہی نہیں رہی ہے اس کے بعد جنازہ جب نکلتا ہے تو باہر راستے سے جب جنازہ گزرتا ہے تو وہ کھڑکی پر سے بیٹھے زور سے حض دیتی ہے اب یہ غصے میں شوہر ہے بلے میں دفن آ کے آ کر اپنی بیوی کو ابتلاق دے دوں گا یہ تیہ کر لیتا ہے کفن دفن ہو جاتا ہے یہ واپس آتا ہے بیوی کو کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو نے بڑی گستاخی کی ہے میرے ماں کے ساتھ بڑی احترامی کی ہے میری ماں کے ساتھ میں تجھے تلاق دیتا ہوں عرب تھا عربی میں سیغہ پڑھا تلاق ہو گیا اب وہ کہتی ہے عورت کہ تم نے میں تلاق دے دیا ہے اب تو میں آزاد ہوں لیکن کیا تم وجہ پوچھ سکتے ہو کہ میں نے ایسا ایسا کیوں کیا بلے ٹھیک ہے وجہ بتا دے بلے میں وہ دعا ہوں کہ جو تُو نے اللہ سے دعا کی تھی میں انسانی شکل میں ضرور تیرے پاس تھی اللہ نے مجھے حکم دیا تھا مگر میں جنت کی پری ہوں جنت سے اللہ نے تیرے لیے بھیا تھا بلے فی تُو نے یہ کیوں کی بلے تجھے نہیں دکھائی دے رہا تھا دیکھیں غور کیجئے گا اب وہ بتلاتی ہے کہ جب انسان کا آخر وقت ہوتا ہے اور ملک الموت کو جب خدا وند تعالی اس شخص کے پاس بھیجتا ہے اور ملک الموت جب روح کو قبض کرتے ہیں تو بلے ایک چیز اس میں سے خارج ہوتی ہے اور اس سے پہلے بتلاتی ہے کہ تو میں نے جو صاف صفائی کی تھی گھر کی تو بلے شیعہ اس ناشری ہے اور مجھے یہ امیت تھی کہ تیرے گھر پر محمد و آل محمد تشریف لائیں گے اب کیا میں ان کی آمد کے لیے اپنے گھر کو درست نہیں کروں صاف نہیں کروں یا ان کی آمد کے لیے میں نے گھر کو جو آمادہ کیا تھا یہ پہلا کام تھا میرا دوسرا کام تُو نے دیکھا ہوگا کہ میں دور ہٹ کے جا کے اوپر بیٹھی بھی تھی اس کی وجہ تھی کہ جب ملک الموت روح کو قبض کرتے ہیں تو یہ رگوں سے خون اڑ اڑ کر دور تک پہنچتا ہے مجھے دکھائی دیتا ہے میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ نجس خون میرے بدن پر آئے اس لیے میں دور بیٹھی تھی بلے خیر یہ تو دو وجہ تھی لیکن یہ تیسری وجہ جس کے لیے میں نے تجھے تلاق دیا ہے وہ کھڑکی سے دیکھ کر تُو ہسی کیوں تھی زور سے پورا مجمع سن رہا تھا بلے میں اس لیے ہسی تھی کہ جب جنازہ نکلا تو میں نے دیکھا کہ جنازے کے آگے دو عدد جوتیاں لڑکتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے تو مجھے بڑا تاجب ہوا کہ تیری ماں کی زندگی اتنی گزر چکی ہے صرف اللہ کی راہ میں دو جوتیاں ہی مومن کو عطاف کی تھی اس لیے یہ مجھے تاجب ہوا اس لیے میں نے ہسی غور کیا اپنی اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے عامال ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور یہ ساتھ عامال کے کبھی نہیں چھوٹتے ہیں ہم یہاں سے گزریں گے قبر میں پہنچیں گے عامال ہمارے ساتھ ہوگا برزق کی منازل کو تیہ کریں گے یہ تمام عامال ہمارے ساتھ ہوگا جب ہم میزان پر پہنچیں گے وہاں تک عامال ہمارے ساتھ ہوگا اب وہاں پر فرشتے جو عامال ہمارے کاندھوں پر لدے ہوئے فرشتے اتاریں گے نیک عامال کو ایک پلے میں رکھیں گے بدیوں کو دوسرے پلے میں رکھیں گے اور عامال تولا جائے گا اب بتلائیے ہمیں بہت سو افراد لوگ جین میں جا رہے ہوں گے میں منع نہیں کرتا جائیے بالکل باڈی کو بنائیے لیکن عامال کو اٹھا کر لے کر چلنا ہے اور کتنے دن لے کر چلنا ہے اس کا کوئی ہمیں علم نہیں ہے کہ کیا واقعا ہمارا جسم اس سے قابل ہے وہ قوت ہمارے جسم میں پائی جاتی ہے کہ ان تمام عامال کو حمل کر کے برزق کی منازل کو تیہ کر سکیں اور یہ نہ سمجھئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے جانب سے فیسیلیٹی نہیں رکھی گئی ہے بڑی بڑی فیسیلیٹی ہے اور فیسیلیٹی کون دے گا اللہ تعالیٰ ہی تو انعیت فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو سواری حاصل کرنا تو برزق کے میدان میں ہم ضرور تمہیں سواری دے گئے اگر تم چاہتے ہو قابل کو منور کرنا تو قابل ضرور تمہاری منور ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کے بہت ساری مثالیں ہیں کتنی مثالیں دی جائے دو مثالیں آپ کے خدمت میں دیتا ہوں جب انسان مر جاتا ہے بہت سے مستحبات ہیں انسان ان مستحبات سے غافل ہوتا ہے پہلا مستحب یہ کہ جیسی انتقال ہو جائے تو صدقہ نکال دیجئے اس کے بعد مستحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز وحشت پڑھ لیا جائے ہے نا یہ کیا ہے اجزانِ گرامی نماز وہ شئے ہے نماز وہ عمل ہے جو انسان کے لیے روشنی کا کام کرتا ہے نماز کا ثواب کیسے پہنچتا ہے ہر چیز کا ثواب پہنچتا ہے جب آپ قبر میں مردے کو لٹا کر آ جاتے ہیں تو پہلی رات نماز وحشت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس لیے دیا گیا ہے کہ پہلی رات ہوتی ہے اور بڑی وحشت ہوتی ہے مردے کو اکیلا ہے اندھیرہ ہے سناٹہ ہے بڑی وحشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے کہ مومنین دو دو رکعت نماز وحشت پڑھ دیں جب نماز وحشت کوئی مومن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ثواب کو ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے چاہے فرشتے یہ نماز کا ثواب ایک طبق میں تو رکھ لے اور ایک فرشتے کو وہ طبق جس کے اندر نماز رکھیوی ہوتی ہے نماز وحشت جو بڑی نورانی ہوتی ہے وہ قبر میں لے کر فرشتہ داخل ہوتا ہے جیسے ہی فرشتہ داخل ہوتا ہے پوری قبر روشن ہو جاتی ہے اب عزیدانِ گرامی کیا وہ ثواب لے کر واپس ہو جاتا ہے اس کو دکھایا بھئی یہ مومن نے بھیجا ہے تیرے لیے اب میں لے کر چل رہا ہوں نہیں عزیدانِ گرامی وہ سین وہ تھال کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اب وہ قبر میں جب رکھ دیا جاتا ہے تو وہ سین نماز وحشت کی وہ تھال نماز وحشت کا پوری رات اور اسی طرح سے ہر شب کو روشن کیے رہتا ہے کتنا عظیم فائدہ ہے ہمیں یہ تو نماز وحشت تھی دو رکت نماز ہمیں اپنی نمازوں کو انجام دینا ہے یہ آپ نماز کے وقت جو پیشانی آپ سجدگاہ پر ٹیکتے ہیں کسی عمل کو اللہ تعالی نے بغیر مقصد کے بنایا ہی نہیں ہے آپ جو پیشانی کو ٹیکتے ہیں آپ کی پیشانی جب سجدگاہ پر ٹیکتی ہے جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو آپ کی پیشانی سے اس طرح سے نور ساتے ہوگا جو پوری قبر کو روشن کر دے گا تو کیا انسان نور نہیں لے جانا چاہتا قبر میں اور اسی طرح سے برزق کی منازل میں اگر آپ سواری چاہتے ہیں تو کار خیر کیجئے صدقہ کیجئے صلح رحم کیجئے انشاءاللہ تعالی بہترین سواری کا انتظام برزق کی منازل میں ہوگا جو نام عمال کو آپ کو دھونا ہے اور نہ خود آپ کو پیدل چلنا ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں رہ گئی تھی وہاں انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے کہ خدا وندہ تعالی مولا علی نے کیا فرمایا ہے جناب مالک کو انشاءاللہ تعالی وہ آہد الہی بہترین آہد الہی ہے جس کا تذکرہ مولا فرما رہے ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا ہے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں خدا وندہ تعالی تمام آہد الہی پر عمل کرنے کی توفیق انایت فرما خدا وندہ تعالی ہمارے تمام آمال کو تو قبول فرما گناہنے کبیرہ و صغیرہ کو تو معاف فرما امام کے ظہر میں تعجیل فرما ان کے عوان و انصار میں شمار فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم والعسر ان الانسان اللہ فی خسر اللہ الذین آمنوا و عملوا صالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالثابر آمد اللہ